تو فرینڈز یہ کہانی ہے کہ ایسی لڑکی کی ہے جو ایک بوڑے کے ساتھ باتروم کے اندر پس جاتی ہے اور پھر بوڑا اس کو اپنی باتوں میں لے کر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یا آج ہم اس مووی میں جانیں گے جس مووی کو ہم ایکسپلین کرنے جارے ہیں اس کا نام ہے میڈرٹ جو 1987 میں آئی تھی اور آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس بڑے کی قسم جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو مووی شروع ہوتی ہے جہاں ہمیں بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میگل تھا جو موٹر میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے اور تب ہی یہاں اس کو ملنے ایک انجلا نامی لڑکی آتی ہے ایکچلی انجلا کو رائٹر بننا تھا اسی لئے وہ میگل کا انٹرویو لینے یہاں پر آئی تھی تو میگل اس کو دیکھ کر وہیں فلیٹ ہو جاتا ہے میگل ایک ایسا انسان تھا جس کے مند میں کچھ بھی آئے وہ کھل کے بولز لیتا تھا اصل میں یہ ایک آرٹیکل فغیرہ لکھنے کا کام کرتا تھا اور ڈاکٹر نے میگل کو شراب اور سگرٹ جیسی چیزوں سے دور رہنے کے کہا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ دونوں کام کر رہا تھا اور پھر یہاں پر انجلا اس کو ایک آرٹیکل دکھاتی ہے جو اس نے خود لکھا تھا لیکن میگل کو یہ آرٹیکل بالکل بھی پسند نہیں آتا پھر وہ انجلا سے کہتا ہے کہ ایک اچھا رائٹر کیسے بنتے ہیں یہ تمہیں میں سکھاؤں گا تو وہ کہتا ہے یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو انسان کے اندر ہونا چاہیے پھر وہ انجلا کو کہتا ہے کہ میرے قریب ہو کے بیٹھو تو اس بڑے کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے تو انجلا بھی دلی دل میں تھوڑا ڈھر رہی تھی اب میگل اسے کہتا ہے کہ میرے کوٹ کی جیب چیک کرو تو انجلا اس کے کوٹ کی جیب کو چیک کرتی ہے تو اندر سے کنڈوم نکلتا ہے نہیں مزاق کر رہا ہوں اس کی جیب میں سے ایک چابی نکلتی ہے اور اب میگل اسے کہتا ہے کہ یہ چابی میرے فرینڈ کے سٹوڈیو کی ہے جو دو دنوں کے لیے باہر گیا ہوا ہے اور اب وہ انجلا کو ٹچ کرنے لگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اکیلے میں دو گھنٹے بتانا چاہتا ہوں تو وہ دو گھنٹے ہم اس سٹوڈیو کے اندر جا کے بتائیں گے تاکہ وہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کر سکے انجلا یہاں میگل کے سارے ارادیں جانتی تھی لیکن اس کو اسے کافی کوئی سیکھنا تھا تو اسی لیے وہ میگل کے ساتھ سٹوڈیو اپارٹمنٹ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہاں جاتے ہی میگل دو ڈرنکز بناتا ہے اور دونوں ڈرنک کرنے لگتے ہیں اور ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے ہیں میگل انجلا کے کافی قریب آ جاتا ہے پھر اس کے گالوں کو ٹچ کر کے اسے کس کرتا ہے کس کرنے کے بعد وہ انجلا سے دور ہو جاتا ہے وہ پھر انجلا سے کہتا ہے مجھے ان سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور دوسری طرف انجلا کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی اس کے بعد میگل انجلا کو اس کے کپڑے تارنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے تم مجھ سے کوئی سیکھنے آئی ہو تو اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ دینا پڑے گا میگل انجلا کے ساتھ سونا چاہتا تھا لیکن یہ بات انجلا کو بلکل بھی پسند نہیں تھی اور اس لیے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے انجلا کو جاتا دیکھ کر میگل کے دل کے ارماں وہیں بھیج آتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد واپس دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو میگل دیکھتا ہے کہ انجلا بینہ کپڑوں کے واپس آگئی ہے اور یہ سب دیکھ کر وہ انجلا کو اپنے قریب بلا لیتا ہے اور اس کی بوڑی پر پرینٹنگ کرنے لگتا ہے تو انجلا دل میں سوئی تھی ہے کہ اس بوڑے کا دماغ شاید گھٹنوں میں ہے اور اس کے بعد وہ وش رومین ہانے جاتی ہے تو پیچھے سے منگل بھی وہاں آ جاتا ہے اور دور لوگ کر کے اس کے ساتھ نہانے لگ جاتا ہے اور انجلا کافی نروز بھی ہو رہی تھی پھر وہ منگل سے کہتی ہے کہ تم نہا لو میری خیر ہے میں یہاں سے جا رہی ہوں اور انجلا جب دروازہ کھولنے لگتی ہے تو دروازہ نہیں کھلتا وہ منگل سے کہتی ہے کہ دور اوپن نہیں ہو رہا تو پھر منگل اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن منگل سے بھی دروازہ نہیں کھلتا اس کا لوگ وہاں پر جام ہو گیا تھا تو منگل اس کو توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن ان بڑی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں کہ دروازہ ٹوٹ جائے اب یہ دونوں ننگے اس باتروم کے اندر فس چکے تھے اور روشن دال میں سے انجلا باہر آواز لگا کر ہیلپ لانگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن منگل اس کو روک دیتا ہے کہ اگر کسی نے ہم دونوں کو یہاں ایسے دیکھ لیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی اس کے بعد یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد منگل اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے فادر کیا کام کرتے تو وہ کہتی ہے کہ وہ ملٹری کے اندر ہیں اور پھر وہ اس سے اس کے فادر کا نام پوچھتا ہے جب وہ اپنے فادر کا نام بتاتی ہے تو منگل اس سے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے فادر کو جانتا ہوں اور تمہاری بڑی بین کو بھی میں جانتا ہوں تو منگل اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بڑی بین جب ایکٹنگ سیکھ رہی تھی تو وہاں میری اس سے دوستی ہوئی تھی اور میں تو تمہاری بڑی بین کو پسند بھی کرتا تھا لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا پھر منگل اس سے اس کی فیملی کے بارے میں اور بھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے وہ انجلہ کہتی ہے کہ اصل میں آپ کا نمبر مجھے میری بڑی بین نہیں دیا تھا تو منگل کہتا ہے اگر تمہاری بین کو پتا چل جائے کہ ہم دونوں یہاں اس حال میں ہیں تو وہ پتا نہیں کیا کرے گی کیونکہ وہ اب بہت بڑی ایکٹر بن چکی ہے اور اب دیرے دیرے منگل انجلہ کے پاس آنے لگتا ہے لیکن انجلہ اس سے تھوڑا دور جا کے بیٹھ جاتی ہے اور انجلہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی کر کے یہاں سے باہر نکلنا ہے تو منگل انجلہ سے کہتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو آواز دے کے یہاں بھلایا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہمارے بیچ کو چھوا ہے جبکہ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں لیکن انجلہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ پھر سے آواز لگانے لگتی ہے اور یہاں اب بڑے کا شہر بھی جھوش میں آنے لگتا ہے اور اب وہ انجلہ کے قریب آ کر اس کو ٹچ کرنے لگ جاتا ہے تو انجلہ بھی سوچ لیتی ہے کہ یہ بڑا مجھے ایسے تو چھوڑے گا نہیں تو انجلہ اس کو کہتی ہے کہ پلیز مجھے ٹچ مت کرو لیکن منگل کا تو شہر چھاک چکا تھا وہ اس کو غصہ کرتا ہے لیکن انجلہ کو بڑے کو دیکھ کر اس پر ترس آنے لگتا ہے اور انجلہ اٹھ کر اب بڑے کے پاس جاتی ہے اور پھر یہ بڑا اس کی صحیح ٹکا کر لے لیتا ہے اور اچھے سے ٹرین چنانے کے بعد انجلہ کہتی ہے کہ مجھے تو بھوک لگی ہے تو بڑا اس کو کہتا ہے تو میرا یہ کھا لو مزاق کر رہا ہوں منگل اس کو کہتا ہے کہ یہاں کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے اور منگل اس کو سٹوری سنانے لگ جاتا ہے کہ میں جب بھی کوئی موفی میں کھانا کھانے کا سین دیکھتا ہوں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے یہ بڑا پتہ نہیں الٹی سیتی بکواس خود ہی کرتا رہتا تھا اور پھر وہ انجلہ سے کہتا ہے کہ رائٹنگ بھی کچھ اسی طرح سے کی جاتی ہے اور وہ انجلہ سے اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے وہ اس کو ڈانٹ رہا ہو انجلہ بھی اس کی بکواس سن کر اب غصے میں آ جاتی ہے تو انجلہ اس سے کہتی ہے کہ میں یہاں تم سے سیکھنے آئی تھی نہ کہ تمہارا کیلہ کھانے اور انجلہ کوئی سے غصے میں دیکھ کر منگل کی بولتی بند ہو جاتی ہے پھر تھوڑی در گزرنے کے بعد اب بڑا اس کو کہتا ہے کہ کھڑکی سے باہر واپس آواز لگاؤ تو انجلہ واپس آواز لگانے لگتی ہے لیکن ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تو پھر منگل اس سے کہتا ہے کہ کیا تو میں کہانی سننا چاہوگی تو انجلہ کہتی ہے ہاں سنا دو ویسے بھی یہاں اور کوئی کام تو ہے نہیں تو اس کے بعد وہ ایک کہانی سناتا ہے وہ کہانی ایک اپائج لڑکے کی تھی کہانی سنانے کے بعد منگل انجلہ سے کہتا ہے کہ ہمارے بی جو ہوا اس پر ہمیں گلٹی تو فیل ضرور ہوگا لیکن ہمیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے پھر کچھ دیر کے بعد باہر ان کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور تب وہ رشندان سے باہر دیکھتا ہے تو باہر ایک آدمی تھا تو میگل اس آدمی کو اپنے دوست لویس کو کال کرنے کو کہتا ہے جب اس کا دوست آتا ہے تو واقعی منگلز کو کہتا ہے کہ سوری میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ دروازہ اندر سے لوک مت کرنا اور جاتے ہوئے انجلہ منگلز سے کہتی ہے کہ ہمارے بی جو ہوا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور اس کے بعد انجلہ اپنے گھر چلی جاتی ہے ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا نہیں ہے خیر یہ مووی تو یہیں پر ختم ہوکی ہے اور بھی موویز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ویزٹ کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ مووی آپ کو کیسی لگی